سلاح سڑک مارک پر کیوی سکول کی بس کو روکا جہاں پر پردشن کیا جا رہا ہے آخر کیا ماں آگئے ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے آخر کیا قارن ہے سبھا صاحب سڑک مارک کر کے کیوی بس کو کیوں روکا گیا ہے میں میڈیا تھا بڑا شکر گزارا کہ اس میں لگے تھوڑا جہاں سے پہلے راتی انہیں میسیج پایا کہ یہ جڑا صرف بچے ہو لینے جڑے بی پی ایل آلے بی پی ایل بھی ہو کہ جڑے اس میں لے بی پی ایل آئی تو پہلے دے تھے وہ تھے ارکاڑی چوان لیکن ہی تھے بی پی ایل دا کوئی نہ ہا جس میں لے گھٹی یہ لگی ہی اس میں لے دلی دا سی ایم ٹی جوتی پرنو دا جی ایم جوتی پرنو دا جی ایم سی ایم نا سی ایم ڈی ایتھے کے فیصل ہویا سی ایم ڈی نے اسی ایک ہے جی ایم کی کہ سلال کے لیے آپ کو گاڑی لگانا پلے گی انہیں بلے اس میں لے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہوا تھا کہ بی پی ایل آلے لینے شنیل کاس لینے شنیل ٹرائیب لینے جا جنرل آلے لینے کوئی فیصلہ نہ ہوا بچے سارے لوکن سکول پاہدن سارے بچے پڑھنا ہے وہ ایتھے پھر کا برس یہ دے گالنے چلنی ہے کنت وہ یہ بڑی مشکل سے بہت ہے ابھی وہ کہتا ہے وہ بند کر رہے ہیں کتنے بچوں کو نے جیچہ جاتے ہیں یہ پورے نبی کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں نہ ہے جانتا کیا ہے آئی تو بند کرجھ آپ کیا مانگ 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 دعا لے کہ جاتے دو لگنے چاہئے باڑ تند کر رہے ہیں اور سب کیلئے لگنے چاہئے کے بجاے دو بڑی چاہئے ب 가까پ سنا چلوں بس بند کرنا بڑی گا نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی صرف بچے دس بیس بچے یہ جا سکتے ہیں باقی نہیں جی ام کہہ رہا ہے جی ام کہہ رہا ہے جی ام کہہ رہا ہے نبے پلس آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ ہوگا ہاں وہ ہے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دو بسیز ہوں چاہیے دو بسیز ہونے چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ سی ایس آر کا جو پیسہ ہوتا ہے نا جے بولتا ہے کہ ہم نے سی ایم ڈے اس کو دے دیا ہے ڈی سی کو تو کم سے کم ہے جے اس نے دیکھ رہا ہے چاہیے سلال پرجیکٹ ہمارا بنا ہے جو انہیں ہمارے لوگوں کی گئی ہے جہاں کہ اس بیگت کا یہ ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ سلال کے لیے بسیں لگائی جائیں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بسس نہیں لگیں نہیں لگے گی ایک تو جے کہتے ہیں کہ جو بی پی آلی لیں گے باقی نہیں لے گی تو باقی کہاں جائیں گے باقی جی ایم کے ترباچے میں بیٹھیں گے آرہا ڈی سی گے تو آپ ملے تھے جی ایم سے نمشکار جی بلوی جی آپ کا بہت بہت دنیا بات بسیکلی ہم کوئی پندرہ دن پہلے گئے تھے جی ایم صاحب سے ہم نے بات کی کہ ایسے ایسے پریشانی آ رہی ہے یہ ان کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہمیں آ رہی تھی کوئی پندرہ دن پہلے سے کہ ہمیں ایسے ایسے گاڑی بند کریں گے اس کے اپراندھ ہمارے جو سرپانچ پنچیز ہیں ہم لوگ گئے وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک گاڑی کی اور جرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بہاب پہ جہاں آپ کسی کوئی اس کا راستہ نکالی ہے تو ہم عام پبلی کیا راستہ نکالے گی اس کی اگر اتنا بڑا نیچ پیسی پریجکٹ ہے ہمارے جہاں پہ تو اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے ہم جی ایم صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں ڈی سی ریاستی کیونکہ جی ایم صاحب نے بلکل clear بولا ہوا ہے کہ جو ہمارے CSR یا others funds ہوتے ہیں جو ہمارے ڈی سی صاحب دیکھ رہے ہیں آج کن تو اس کے لئے ہم کل جو ہے وہ ہم ڈی سی کے گیٹ پر جو ہے پورا ڈیسٹک ریاستی چاہے وہ ہمارا ویجے پور ہو تلوارہ ہو ماری کے لوگ ہو کارپلیاں کے اور جتنے بھی ہمارے ڈیسٹک ریاستی میں جو ڈی سی کی سرویس چلتی تھی ہم سبی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کل وہاں پہ ٹھیک سات بجے وہ این ایج پی سی کے گیٹ پہ آ جائے کیونکہ انہوں نے بہت ہی نہائیت ہمیں تنگ کر رکھا ہے جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے این ایج پی سی کے اندر جانا بھی ہمارا بند کر دیا ہے جبکہ ہمارے وہاں پہ بینک ہیں دو بینک ہیں اور پوست آفیس ہے ڈا کھانا ہے ہماری گیس ایجنسی وہاں پہ ہے ہم یہی مانگ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پرانا روڈ تھا فرسلی وہ کھولا جائے جو پی ڈالوڈی کے انڈر تھا جو انہوں نے ایکوائر کیا ہوگا ہے اور جو ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہمیں بولتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑییں باہر لگائیے اور اپنا نام پتہ لکھائیے اور کب تک آپ باپس آئیں گے تو یہ ہمیں بات اوپر سے جیسے تگلکی فرمان ہوتا ہے انہوں نے رات کو ساڑھے دس ویجے میسے فلیش کیا ہے تو اس کے لیے ہم کل پرجور جو ہے وہ پردشن کرنے جا رہے ہیں اور جو ہم آرڈی یہ ایڈمیسیشن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جاتی کی جا رہی ہے جو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے تو مانگ یہ ہے کہ یہاں پر دو بسیس ہونے چاہیے ہیں بلکل دو بسیس ہونے چاہیے اور جو ہمارے رائٹس ہیں سلال والوں کے خاص کر جنہوں نے جو ہمارے گیٹس بند کی اور جو ہماری سروسیس ہیں وہ ان کے بھال کیے جائے ہیں یہ سبھی کے لیے یا سلال والوں کے لیے ایسا کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سبھی کو روکا جا رہا ہے یہ سبھی کو روکا جا رہا ہے جدنے بھی جو کلونی کے اندر جاتے ہیں لوگ سبھی کو بند کیا جائے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نبے پلس یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ایک بس میں کیا جانا پاسیول ہے؟ نئے نئے پاسیول نہیں ہے دیکھئے اگر رولی ریگولیشن کے حساب سے دیکھیں اس میں بہتالیس یا پہنتالیس لوگ ہی سٹڈنگ کپیسٹی ہے تو اس سے اوپر رہیں گے تو بہت ٹھیک نہیں رہے گا کیا لگتا ہے دو بسے جب ہو جائیں گی یہ آپ مل جائیں گی تو پوری دیکھ سجافت ہے؟ بلکو بلکو بہت سفیشنٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اگر دو گاڑیاں لگ جاتی ہیں اور ہماری ایشیوز ہیں جیسے اندر ہمارا پوسٹ ٹھابی سب گی رہا ہے جہاں آدھر جو بینک سب گی رہا ہے وہ جاں تو مے روڈ پر نکال دیا جائیں ہمیں اندر جانے کی ضرورتی نہیں ہے اور ایک اور ہے نوٹ ہے جو ہمارا ایک راستہ جہاں سے ہمارے کافی لوگ جو موو کرتے ہیں ہمیں گاربالیاں سے ہو کے جانا پڑتا ہے نیچے مندر چوہ سے ہو کے جبکہ ہمارا ہارلی کو تین دو منٹ نہیں لگتے ہیں جب بیٹا روڈ کو ٹچ کرنے میں چمبل گاڑی سے باہر باہر سے انہوں نے ایک رفلی روڈ نکالا ہوا ہے وہ اسے انہوں نے ایک بار بنا کے چھوڑ دیا جبکہ بولا تھا انہوں نے اس کو ہم بلیک ٹاپنگ کریں گے پر آج تک اس پر کسی نے سنگیان نہیں لیا تو مانگ ہے کہ یہاں دو بسز لگنے چاہیے بسز لگنے چاہیے کب تک رہے گا دیکھئے گاڑی ہم نے آج سائیڈ پر لگوا دی ہے ٹھیک ہے تو ہماری ایڈمیسیشن ڈسٹرک ایڈمیسیشن ریاسی سے جہی مانگ ہے کہ اس کو کل سے اگر وہ بحال کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ایڈر بائز ہم صبح ساتھ بجے پروٹسٹ کرنے جا رہے ہیں این ایڈی بی سی کے گیٹ پر تو یہ تھے ہمارے ساس لال کے لاغری کو اور ان کا ساتھوں سے کہنا ہے کہ یہاں پر دو بسز جو ہیں دینے چاہیے تاکہ یہاں پر کے بی سکول کے جتنے بھی شاتر یہاں پر جہاں سے پڑھائی کرنے کے بی سکول جو تیبورہ میں جاتے ہیں ان کے لیے دو بسز لال میں بیجنے چاہیے تاکہ جو ہے آرام سے بچے کے بی سکول میں پڑھ پائیں اور آسانی سے جا پائیں حالانکہ یہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو بسز ایک لگی ہے اس کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اس کو لے کر انہوں نے بیروہ پردشن کیا گیا ہے اور یہ کہا ساتھوں سے کہنا ہے کہ اگر ان کا مسئلہ حال نہیں ہوا تو یہ جو ہے اگر پردشن کل آپ کو دیکھنے کو مل چکتا ہے سبان صاحب کل باقی میں آپ پردشن کرنے والے پکا یہ کہاں پر کریں گے جوتی برم جوتی برم جوتی برم جوتی برم اچھا اس میں سارے لوگ جائے جن کے بچے ہیں تو سب جائیں گے بو لوگ بھی جائیں گے جن کا بینک میں بہاں پر کھاتے ہیں جن کا دو بینک ہے بہاں پر پوست آفیس ہے بہاں پر پولیس ٹیشن ہے بہاں پر بھی لوگوں کو جانے کے لیے اتن تنک کرتے ہیں جس کا کوئی حساب ہے کوئی بیمار ہے کوئی سرکشاہ کو لے کر انتظام کیوں گے تب ہی آسا کرتے ہوں گے پھر کیا لگتا ہوں گے ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہوگا لے کرنا وہ چیک کریں نا چیک کر کے جانے دانے چاہیے وہ کس لیے لگائی ہے وہ پورس انہوں نے چیک کرنا چاہیے ہماری جو روڈ ہے وہ پھول دی جائے پی ڈیوڈی کی جو این ایج بی سے نے ایک وائر کی ہے یا اپنے اندر رکھا ہوا ہے پی ڈیوڈی کا روڈ سلالکوڑ کے یہ ہے جو سرپینس یہ بھی پور سرپینچ ہے سرپینس آپ کیا کہنا چاہیں گے کیوں سڑک مارک بند کیا گیا ہے کیا مانگ ہے کل رات کو لیٹ نائٹ کوئی ساڑھے دس مجھے کے قریب ایک میسے ہی ڈالا سبھی کے بچوں کے سبھی فون میں کس نے ڈالا ہے سکول اینویسٹیشن نے ڈالا ہو گئی ہے ڈالا Johnson انہوں نے لکھا ہے جو بچے ہیں جو اپنا بچے ہیںبخری میں ڈالہ باکی رنگ cỽم آپ کو سٹوڈنٹس کے وہاں پر گروپ تو ہم سبھی پیڈنس اکٹھے ہوئے بچے بھی اکٹھے ہوئے ہم نے یہ دیسائیڈ کیا کہ صبح ہم جائیں گے تو سبھی بچے جائیں گے نہیں تو کوئی بھی نہیں جائے گا گاڑی ہم نے جہاں پر بند کر دی ہے اور ہم نے کہ کمان ہماری چاہی ہے کہ کل ہم سبھا جوتیبورو میں آکے سبھی جتنے بھی ہمارے اپنے بچے ہیں ریاستی گراموڑ ماری اپنا ادھر تلوارا سلال ان کے جتنے بھی پیڈنس بچے جتنے بھی ہیں سب ہی کٹھے ہوئے بہاں پر آئیں اور بہاں پر ہم پورا ان کا NHPC کا بہاں پر دوار ہے بہاں پر ہم بند کر دیں گے اور ہماری یہ ڈیمانڈ رہے گی جب تک ہمارے جہاں پر سلال میں دو بسے نہیں لگائیں گے تب تک ہم یہ روڈ نہیں کھوڑ لیں گے اور اس کے بعد رہا مسئلہ ہمارا ہم کوئی ہمارا بینک اندر ہے ہماری پوسٹ آفیس اندر ہے ہمارا اپنی پولیس سٹیشن اندر ہے ہماری گیس ایجنسی اندر ہے جب بھی ہم جہاں سے چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں وہاں سے ہمیں اگار پلیاں سے ہو کے آگے جانا پڑتا ہے اندر جانے ہی دیتے ہیں اور جب تک ہمارے گاڑییں بھی ہماری اندر جائیں گی پہلے جب ملٹینسی پیک پہ تھی تو تب گیڑ سب ہی کھولے تھے اب سب محول شانت ہے سب کوش ہے جہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں آپ چیک کر کے ہمیں جانے دو کوئی ایسی پرابلوم نہیں تو ہم یہ پورا بند کر دیں آئے دن وہاں پر حاصل ہوتے ہیں اور NHPC دوارہ وہاں پر پیڑو جوڈی کی جو سڑک مارگ ببند کر دی گئی ہے لیکن لگاتار ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جو سیدھی چڑھائی پر سڑک مارگ بنایا گیا تو تب بھی وہ کھولا جا رہا ہے اس کے لئے کیا کہنا سائیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے جو پیڑو لی کا روڈ تھا ہمیں کوئی ابھی سننے میں آئے گئے پیڑو لی کا روڈ جو تھا اس کے پیسے انہوں نے NHPC نے پیڑو لی کو دے دی ہیں ہمیں پیسوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہمارے جو پہلے پیڑو لی نے یہ روڈ بنایا تھا کم سے کم ہمارا وہ گیٹ کھلنے چاہیے اور گیٹ سے ہماری جو آپ چیک کر کے آپ اپنے سکوٹی رکھو وہاں پہ دو چار بندے اوپر رکھو دو چار نیچے رکھو چیک کر کے گاڑی جانے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ روڈ میکسیمم گیٹ کھلنا چاہیے CSR کی بات کر رہے ہیں تو CSR کو لے کر آپ نے کبھی انیچ بیسی کو پوچھا کہ کہاں استعمال ہو رہا سلال میں کتنا استعمال ہو رہا کبھی اس کو لے کر کبھی گئے آپ جسٹ ہم ابھی پندرہ بیس دن پہلے گئے تھے انہوں نے CSR کے لیے بولا انہوں نے ہمارے جی بولا کہ ہم جو CSR ہے وہ ہم سب ابھی ڈی سی صاحب کے ڈسپوجل پہ کرتے ہیں تو ہم ہمارا سلال کے نام پہ یہ پروجیکٹ بنا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سلال میں آج تک انہوں نے کوئی دس روپے کا کام نہیں کیا ایک ہمارا پونسلی میں ایک ہمارا بھی انہوں نے تھوڑے دن پہلے کوئی ایک شوٹی سا گیسٹ کمیونٹی ہالو گیرا بنایا ہے باقی اور کچھ نہیں کیا انہوں نے میں جتنا بھی CSR کم سے کم دس سال سے انہوں نے کٹرا میں پیسے لگائے انہوں نے پونی میں پیسے لگائے پتہ نہیں کون کونسی جگہ پہ CSR کے پیسے لگے سلال میں کتنا پیسے سلال میں کوئی پیسے نہیں لگا آپ نے کبھی حساب کا داب مانگا کیونکہ آپ ہم 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 جسٹ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی گئے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہم نے کہا پہلے آپ نے کام نہیں کیا پورے علاقے میں کام کیا لیکن سلال میں کہنے کیا سلال کے نام سے پروجیکٹ ہے اور یہ بچے بھی سلال کے ہیں یہ بھی دربدر ہو رہے ہیں بس نہیں مل رہی ہے سویدہ نہیں مل رہی ہیں تو کس پرکاستے دیکھتے ہیں مانگ کیوں نہیں کرتے پرمان پتر لے کے کیوں نہیں گیا پرمان پتر ہم اب کل جائیں گے پرمان پتر بھی جائیں گے اور جی ایم صاحب کو ادھر اندر بند کریں گے تب یہ گاڑی ہیں ہماری دو لگیں گے تو مانگ یہ ہے بس کھالی جائے گی بچے نہیں جائے گا آج بچے یہاں سے نہیں جائیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ پور سرپینچ سلال کوڑ کے اور انہوں نے ساتھوں سے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر دو بسس لگانے چاہیے جہاں پر نبی سے پلس یہاں پر چھاتر سلال سے کیوی سکول میں جاتے ہیں اس کو لے کر پردشن کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بسس ہے اور کر رہا ہے کو ایک سٹوڈنٹس جو جتنے بھی ہیں ان کے گروپ میں ایسے آتا ہے کہ اپنا اپنا جگار جو ہے خود کر لیں خود خود اپنی تو اسی کو لے کر سلال ناغری کے لوگوں نے یہاں پر پردشن کیا گیا ہے اور ان کا ساتھ طور سے کہنا ہے کہ یہاں پر دو بسس لگنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو جوتیپوروں میں وہاں پر روکا جاتا ہے سلال کے لوگوں کو چیک کر کے جانت دینا چاہیے تاکہ وہاں پر بینک بھی وہاں پر ہے پلیسٹیشن بھی وہاں پر ہے اور ڈاک سیوہ بھی وہاں پر ہے اور کچھ اور بھی سبید ہیں وہاں پر ہیں تاکہ جو سلال کے لوگ وہاں سے فائدہ لپت اٹھاتے ہیں یا منافع گماتے ہیں یا پھر وہاں پر جاتے ہیں اپنے کام کے لیے ان کو روکا نہ جائے یا پھر چیکنگ کر کے ان کو جانت دینا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کل یہ جہاں وہاں پر جی ایم آفیس کے باہر جو ہے درنا پرزشن کریں گے تو حالاکہ ان کا کہنا ہے آئیے بس جہاں سے کھالی جائے گی سکول کا بچہ یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا آج تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جی ایم صاحب یا پھر ڈی سی ریا سی کیا ایکشن اس پر لیتے ہیں تو فیلال اس قبرے میں تھے مرد بچو بہرات بطا کی چین کو ٹھیک پھر مردہ مات چین کو ٹھیک پھر مردہ مات چین کو ٹھیک پھر مردہ مات